بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے شہد نیٹ کے اوپر یہ ویڈیو بھی تک دیکھ لی ہو میں آپ کے ساتھ یہاں پر کچھ پکچر اور ویڈیو بھی ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں جدہ میں رات کو یہ واقعہ پیش ہے جی رامکو کے کچھ تنصیبات تھی جدہ میں آپ کو پتہ ہے ہر شہر میں ہے اگر آپ میں نے تو چار پانچ شہروں میں دیکھی ویسے دروب میں بھی دیکھی جدہ میں بھی دیکھی ہے اور دمام اور بکیک سب سے زیادہ میرے حساب سے تو بکیک میں ہے برحال جدہ میں جو تنصیبات تھی جی رامکو کی وہاں پر حملہ ہوا ہے ویسے تو دو اٹیک کیے گئے ہیں ہوسی باگیوں کی طرف سے ایک چیز پیئے گار دوں میں ہے کہ یہ یمن کی طرف سے کی جاتے ہیں اور ابھی دو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی سپورٹ کے ساتھ یہ کیے گئے ہیں سعودی عرب کے بقول تو برحال بہت سے ممالک اس کے متعلق بائی سخت قسم کی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جو اٹیک کیے گئے ہیں خاص کر تیل کے گودام کے اوپر آرامکو تیل کا ہی کام کرتی ہے آپ کو پتا ہے سعودیہ میں اور سب سے زیادہ جو تیل عالمی منڈی میں پہنچا جاتا ہے وہ آرامکو کی طرف سے ہی پہنچا جاتا ہے تو سعودیہ کے طرف سے اس کے متعلق کیا پیانا چکا ہے اور تمام طرح جو وہ افراد جو جدہ میں مقیم ہے ان کے لیے کیا بیغام دیا گیا ہے وہ بھی کلیے کر دوں اگر آپ جدہ میں آج بھی یا ہزاری سے بعد میری ویڈیو دیکھ رکھے ہیں تو جدہ میں آپ باہر کہیں گھوم رکھے ہوں گے تو آپ کے لیے بھی کیا کوئی کسی قسم کے آرٹروں سامنے آئے ہیں یعنی کہ گھروں میں ٹھہ رہی ہے جو بھی تفصیلات ہیں میں آپ کو بتا جاتا ہوں پہلے یہ بتا دوں بھائی دو اٹیک کیے گیا ہے ایک تو جزان میں کیا گیا ہے اس کو بھی ہوا اس سے پہلے سولہ کچھ ایسے اٹیک کیے گئے تھے جو برود سے بڑے ہوئے میزائل تھے ان کو ہوا میں ہی تباہ کیا گیا اور میں نے خود سے دیکھا ہوا ہے جب میں جزان سے سبیہ وغیرہ جو فیفٹ اور بختی فیفٹ وہاں سے آپ کے ساتھ لائی ہوتا تھا آپ کے ساتھ کچھ بیڈیو شیئر کرتا تھا تو وہاں پر میں نے خود سے دیکھا ہے ہوا میں کچھ ایسے میزائل بھائی ان کو ختم کیے جاتا تھا تو بھرحل وہ ایک جزان میں اٹیک ہوا ہے اس کے بعد جدہ میں اٹیک ہوا ہے رامکو کی تنصیبات کے اوپر دو آئل ٹینکر ابھی لیٹر کے حساب سے یا ٹریلین کے حساب سے آپ کو پتا ہے جو ان میں ٹیل وغیرہ آپ سٹوک کیا ہوتا ہے اس کے مطلب تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں لیکن دو بڑے ٹینکر آئل کے رامکو کے ان میں آپ اندازہ خود سے کر سکتے ہیں کتنے بائی ملین کے حساب سے ڈیزل یا پٹرول شامل ہوگا ان کو تباہ کیا گیا ہے تو سعودی عرب کا پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو سعودی عرب کا ردیعمل یہ سامنے آیا ہے کہ ایسا ایسے اٹیک ہونے کی وجہ سے اگر تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں یا عالمی منڈی میں تیل کی قیمت ایک دم سے بھڑ جاتی ہے یا کم وہاں پر پہنچتا ہے ارامکو کی طرف سے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے دوسری بات یہ کہی گیا ہے جو بندے اس ایریا کے نزدیک ترین ہیں وہ گھر سے نکلنے سے تھوڑا گریز کریں میں آپ کو ساتھ میں کچھ پکچریاں ویڈیو بھی دکھا چکا ہوں گھروں سے نکلنے سے تھوڑا گریز کریں اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ ایسا بول رہا ہے کہ گھروں سے بلکل مت نکلے یا اگر فیب غیر کے حصول تیال ہے یا اٹیک مزید ہو سکتے ہیں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے ابھی تک کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس میں صرف یہ ہی کہا گیا ہے کہ تمام تر وہ جو ایریا جہاں پر اٹیک کیے گئے ان ایریا کے نزدیک ترین جو افراد ہیں چاہے گھر ملکی ہیں چاہے سعودی ہیں وہ گھروں میں ٹہنے آج کا دن ٹھیک ہے جی تو مزید اس کے مطلق جیسے ہی کچھ اور انفرمیشن آتی رہیں گی وہ بھی ایک سے شیئر کا تر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ